موسیقی ہندوستانی اور بیرونی ممالک کے دانشوروں اور مفکرین نے انفرادی، خانگی اور سماجی زندگی میں اقدار کے تحفظ، بخوت و ہماہنگی، یکجہتی، باہمی میل جول، مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں افہام و تفہیم اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا سیمینار کے مہمان اعزازی ہندوستان میں رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندے حجت الاسلام مہدی مہدوی پور نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسلام زندگی کے سبھی پہلووں میں معاشرے کی رہنمائی فراہم کرتا ہے اور علا خلاقی کردار کا مظاہرہ کرنے پر خاص زور دیتا ہے انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات میں انصاف کو مرکزیت حاصل ہے ایرانی مفکر اور سابق پارلیمنٹ سپیکر ڈاکٹر حداد عادل نے بھی سیمینار سے خطاب کیا اور کہا کہ مغربی افکار اور طرز زندگی نے مشرقی دنیا میں کنبے کے تصور کو منفی طور پر متاثر کیا ہے جس سے انفرادی اور سماجی سطح پر اقدار کا زوال ہوا ہے ڈاکٹر حداد عادل نے لائف اسٹائل کو لٹریری اسٹائل سے تشبیح دیتے ہوئے واضح کیا کہ طرز زندگی کا اندازہ انسان کے کردار گفتار تعامل اور کائنات کے مظاہر کے ساتھ اس کے برطاو سے ہوتا ہے اور جس طرح سے انسان کی لائف اسٹائل ہوتی ہے ویسے ہی معاشرے کی بھی لائف اسٹائل ہوتی ہے جس کی تشکیل و ترتیب میں مذہب کا اہم کردار ہے انہوں نے شہزادہ دارا شکر کی تصنیف مجموع الوحرین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مغلیہ دور میں انسانوں کائنات کے سلسلے میں قدیم ہندوستانی افکار و نظریات کو سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی یہ قدیم المثال کوشش تھی مہمانِ عزازی بہرا مذہبی رہنما جمال الدین نے اپنے خطاب میں کہا کہ محبت سے انسانوں میں تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے محبت و خیرخواہی کا دائرہ صرف اپنے دینی بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہونا چاہیے انہوں نے انسانوں کے ساتھ ساتھ ماحولیات و قدرتی وسائل کے تئیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے پر بھی زور دیا کونفرنس کی پہلی نشست کی صدارت کرتے ہوئے علیگر مسلم یونیورسٹی کے سابق شیخ الجامعہ پروفیسر تاریخ منصور نے کہا کہ مختلف مذاہب کے رہنماوں کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا نیک فال ہے اور یہ کے بعد چیت سے اور ڈائی لوگ سے ہی تنازوات اور خلفشار کا حل نکل سکتا ہے اور ان پر قابو پایا جا سکتا ہے سیمینار کی دوسری نشست کی صدارت مسلم یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ پروفیسر محمد گلریز نے کی انہوں نے کہا کہ ڈائی لوگ اور افامو تفہیم کی کوششوں کو عوام تک پہنچانا چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ٹکراو اور جنگ سے پرہیس کیا جائے قومی کمیشن برائی درج فہرست اقوام کے سابق چیئرمین نے اپنے خطاب میں کہا کہ سبھی دھرموں کے لوگوں میں شانتی اور بھائی چارہ ہونا چاہیے انہوں نے بدمت کی بنیادی تعلیمات کا ذکر کیا اور ایک دوسرے کی مدد پر زور دیا کوئیتی مہمان حاجی مصطفیٰ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی اقدار معاشرے کے لیے قیمتی ہیں اور مغربی اثارات اور نام نحات ترقی کے نام پر اپنے معاشرے کو بگڑنے سے بچانا ہوگا اس سے قبل پروفیسر علی محمد نقوی بانی ڈائریکٹر علی گڑ انٹر فیت سینٹر نے خطبہ استقبالیاں پیش کرتے ہوئے کہا کہ طرز زندگی کے سلسلے میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں کے خیالات حاضرین کے لیے مشعل راہ ہوں گے اور یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ انسانی معاشرے میں مذہب کس طرح ہم آہنگی کو فروغ دے سکتا ہے اس خبر میں فی الحال اتنا ہی قومی بین الاقوامی اور عالم اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وینی و زمن کے ساتھ بنے رہیے